سابق ٹیسٹ کرکٹر اور لیکس پینر مشتاق احمد قرف مشی بھائی سے ملنے ان کی رہائشکہ پر پہنچے دن کا آغاز کیسے ایکسسائز سے ہوتا ہے جی اللہ کی فضل و کرم سے دن کا آغاز تو اللہ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں اس کے بعد پھر آکے اپنا تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد پھر میں اپنی ایکسسائز کرتا ہوں کتنی دیر ایکسسائز کرتے ہیں یہ میں گھنٹا کرتا ہوں تو آپ تو کوچنگ کرتے ہیں تو ایکسسائز کی اس میں ضرورت ہے ابھی بھی آج کل کے جو پروٹوکولز ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا فٹنس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور جتنی بھی ٹیمیں ہیں دنیا کی فٹنس پہ بہت فوکس کرتے ہیں اور ایک ہی ایک کوچ ہونے کے ناتے بڑا امپیکٹ ہے کہ آپ پریئروں کے ساتھ فیزیکلی بھی اتنا انوال ہوئے ہیں جتنا آپ منٹلی اور اپنے کوچنگ سکل ان کے اندر انڈلج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ ان کے ساتھ گراؤن میں فٹ رہیں گے بھاگیں گے دوڑیں گے ان کو فیلنگ کر کے دکھا سکتے ہیں ان کو ساتھ رننگ کر سکتے ہیں تو ایک پریئروں کے اوپر یہ بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے تو اس کے لیے آج کل کے پروٹوکولز کے مطابق ایک کوچ کو فٹ ہونا اور فیزیکل ٹریننگ ان کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تو ایکسرسائز کے بعد کیا روٹین ہوتی ہے گھر میں پھر کیا کرتے ہیں پھر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد پھر نومل زندگی جس طرح ہوتی ہے ویسے چلتی ہے تو آج کل مشروفیت کیا ہے ہو کہہ رہا ہے آج کل آج کل تو آج کل کرکٹ کی اتنی ایکٹیوٹیز تو نہیں ہیں میری اپنی پرسنل بٹ اس کے علاوہ عام زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی یونیورسٹیز میں جب یہ کرونا نہیں تھا یا کسی جگہ پہ جا کے کوئی دین کے اوپر موٹیویشن لیکچر جو اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کو بدلے از ای پلیئر وہ یوتھ کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن ہمارا دین جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے پوزیٹیو کتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ ایک دم ڈاؤن آتے ہیں اس کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں وہ ہمارا دین سکھاتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے یوتھ کے ساتھ ہی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں مذہب کے لیے آپ جو خدمت کرتے ہیں اس کے لیے کتنا وقت سپیشلی نکالا جاتا ہے یا فوکس زیادہ مذہب کے لیے ہی ہوتا ہے آپ کا نہیں جتنا ٹائم مل جائے مطلب جتنا کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میں فارغ ہوں اور کوئی ایسی مجھے اپرچنوٹی ملے جیسے کہ کچھ لوگ اوری انتظام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہم ٹور پہ نہیں ہیں اس وقت یہاں کرکٹ میں ایکٹیوٹیز نہیں ہیں تو وہ اوری پلان آؤٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ترے اللہ کی فضل و کرم سے ایم تو یہ ہی ہے کہ جتنا زندگی میں اللہ نے علم دیا ہے دین کے بارے میں جو علماء کرام مفتی حضرات سے ہم سیکھتے ہیں وہ جا کے اپنے اپنی سٹوریز میں اپنے طریقے سے جو ہماری زندگیوں میں امپیکٹ ڈالا اللہ نے جو زندگی کو چینج کیا اس کو پھر جا کے یوتھ میں شیئر کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ایکسز ایکسائز اور ٹریننگ کمپلیڈ کرلوں پھر اس کے بعد باتیں کرتے ہیں کیا ہے علاقہ بالکل ٹھیک لیٹس کو اپنی صبح کی ٹریننگ مکمل کی آئیے آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تھانکیو بری مچ فور ویٹنگ تھانکیو بہت شفریہ آپ بھائی مشتاق بھائی سائیوال سے لاہور کا سفر پھر کومی ٹیم میں گئے اس کے بارے میں بتائیے بڑا لمبا سفر ہے اور لگتا بہت چھوٹا ہے لمبا سفر ہے لگتا بہت چھوٹا ہے سائیوال میں پیدا ہوا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا اور اکثر میں اپنے پروگرامز میں یہ بات بتاتا ہوں کہ غریب ہونا یہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہونا کوئی شرم کی بات نہیں کہ جتنے بھی ویورز سن رہے ہیں ان کو یہ پیغام بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بیک گراؤنڈ جہاں سے مرضی ہو آپ نے ایک چیز کرنی ہوتی ہے آپ نے ایک گول بنانا ہوتا ہے ایک مقصد بنانا ہوتا ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو میند کرنی پڑے تو سائی وال میں پیدا ہوا کرکٹ کا شوق تھا بہت ہاکی بھی کھیلتا تھا کرکٹ بھی کھیلتا تھا ہار گیم کھیلتا تھا تو سکول لیول کے اوپر جب میں کھیلنا شروع کر دیا تو سکول لیول میں میں نے کھیلنا شروع کر دیا پھر میرے وہ کلب ہے آپ کو بڑا پتا ہے مشہور سائی وال کا کلب ہوتا تھا اس وقت پاکستان میں میرا خیال ہے ایسا کلب کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہوگا جو اللہ جنورن سریف کرے بشارت صاحب بشارت شفی صاحب تھے انہوں نے نا کرکٹ گراؤنڈ اتنا خوبصورت بنایا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے پریکٹس شروع کر دی وہاں پہ جاتا تھا تو وہاں سے سفر شروع کیا میرے پاس تو بیٹھ کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے سچی بات ہے شوز کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو مگر اللہ کا شکر ہے کہ کبھی شوق میں کمی نہیں آنے دی مجھے یاد ہے کہ ہم کرکٹ بار ہارڈ بال سے میچ کھیلتے تھے ہارڈ بال سے تو ننگے پاؤں میں میں ریلوے گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں پہ اتنے اتنے پتھر ہوتے تھے موٹے موٹے پتھر ہوتے تھے کنکر ہوتے تھے تو میرے جب میچ کھیل کے میں جب شام کو گھر آتا تھا تو میرے پاؤں پھٹے ہوتے تھے خون نکر رہا ہوتا تھا لٹلی تو شوق نہیں ختم ہوتا تھا کیونکوئی شوق اتنا تھا کرکٹ کا اور سپورٹس کا تو وہ شوق کی وجہ سے والد صاحب نے پہلے تو بڑا جیسے پیرنٹس اللہ ان کو دونوں کو میرے والدہ اور والدوں کو گریہ کے رحمت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے انہوں نے شروع شروع میں مجھے روکا ماریں بھی پڑی مجھے رسیوں سے باندھ کر وہ فرشوں کے اوپر چار پہی بھی بٹھا کے کہہ دیتے تھے یا کرکٹ چھاڑ دیتے یا پڑ تو میں کہتا تھا جی آج اندہ کے بعد کرکٹ نہیں کھیلوں گا پڑھوں گا مجھے چھوڑ دے آج مگر وہ جو اس وقت میں نے اپنا چھوڑا جب وہ چھوڑتے تھے شام کو پھر میں اپنے کلاب میں جا کے اپنے پریکٹس کر رہا تھا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہ ایک جنون تھا ایک شوق تھا وہ جذبہ تھا وہ مجھے رکنے نہیں دیتا تھا مار اسے میں گھبراتا نہیں تھا کہ چلو مار پڑھ لے گی پر کرکٹ تو مجھے مل جائے گا تو لڑکے بھی اچھا تھا میں فیلنگ اچھی کر لیتا تھا باولنگ میں کھیلنا جب عمران بھئی آؤٹ کرتے تھے تو میں عمران خان بن جاتا تھا خیر یہ جتنے بھی پلیئر تھے وہاں رہے سپر سٹار تھے اس وقت اس کے بعد جو اصل جو سائیوال سے سفر آپ نے کھا شروع ہوا تو وہ وہاں پہ فسیلیٹیز نہیں تھی سوائے ایک بسکٹ فیکٹری اور لکی لی پھر میں سکول لیول پہ کھیلا وہاں پہ جامی اشید یا ہائی سکول سے میں نے کمپریئنس اف سکول چلا گیا وہاں پہ مجھے ایک سائیکل دی گئی کہ جا آپ مائگریٹ کر لو محلے کے لڑکوں نے اس سکول کے لڑکوں نے مجھے تانے بھی بڑے مارے کے ہمارا سکول چھوڑ کے جا رہے ہو پیئے وہ ٹاٹو مالا سکول تھا اور یہ کمپریئنس سے بہت عالی سکول تھا مطلب بڑا بڑا یونی فارم اور پالش شوز ان کے ہوتے تھے تو میں وہاں پہ گیا پہلے تو ہفتہ مجھے حضم ہی نہیں ہوا وہ انوارمنٹ ہی نہیں حضم ہی کیونکہ ہم رہے تھے سٹریٹ سمارٹ تھے ہم سٹریٹوں میں کھیلنے والے تھے اور یہ ان کی پوری ایک گراؤنڈ ہوتی تھی تو خیر انہوں نے مجھے سائیکل دیا تو میرے والدین بڑے خوش ہوئے پر مجھے بڑا کرٹیسیم بھی ملا اپنے علاقے کے لڑکوں سے اپنے سکول کے لڑکوں سے یہ گیم ساری ٹیمپرامنٹ کی ہے آپ کے یقین کی آپ کے کانفرنس کی ہے اور وہ سکول لیول پہ پھر جب ہمارا ٹیمپرامنٹ بننا شروع ہو جاتا تھا اللہ کا شکر ہے وہ میں پھر کری آن کیا انٹرنیشنل میچے میں لکی لی ایٹی سیون میں جو شکورانا صاحب اور مائی گیٹن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لڑای کا وہ ایک ثری دے میچ تھا وہ ثری دے میچ مجھے اکھلا دیا گیا ادھر سائی بات میں اور لکی لی میں نے اللہ کی میرے بانی سے چھے وکٹیں لی اس میں چھے وکٹیں جب میں نے لی تو میرے ایک دم ٹیسٹ میچ میں نام آ گیا تو ٹیسٹ میچ میں نام آ گیا تو وہ سائی بات کا سفر جو تھا والدین کو پتا چل گیا تھا کہ اب اس نے بات نہیں آنا تو اللہ جنرل سیف کرے میرے والد صاحب مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے ساڑھے تین سو روپے کا بیٹھ مجھے خرید کے دیا تھا اور میں ان سب لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مزدور آدمی تھے مگر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کیسے پیسے جمع کیے کیسے انہوں نے میرا بیٹھ خرید کے دیا کہ لوگوں سے شاید ادھار مانگا ہوگا کیونکہ مزدور آدمی تو افورٹ نہیں کہا سکتا اس میں ٹاکنگ آئیٹی فور ایٹی ایٹی فائیو ایٹی سکس ایٹی سیون کی بات بتا رہا ہوں تو میں یہ پیغام اس لیے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ والد صاحب کی جو فیلنگ تھی نا بیٹھ دینے کی وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بیٹھ سکس بہت خیار رکھتا تھا اور اس بیٹھ سے میں نے بہت سکور بھی کیا انڈر نائنٹین لیول کے اوپر ویسے والدین کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے والدین یہ چاہ رہے تھے کہ والد صاحب کیونکہ مزدور تھے پڑے لکھے نہیں تھے چھوٹی عمر میں چودہ سال کی عمر میں چھپ چھپ کے اپنے والد صاحب کو دیکھا کرتا تھا اور میں ان کو چھپ چھپ کے اس لیے دیکھا کرتا تھا کہ میں کہتا تھا یا اللہ مجھے کچھ اتنا بڑا پلیئر بنا دے یا اتنا بڑا مجھے چیمپین کرکٹر بنا دے میں اپنے والد صاحب کا سارا بھوج اپنے کندوں پر اٹھا دوں I think وہ سوچ جو تھی میری اللہ نے وہ سوچ کے اوپر اللہ نے فیصلے کی اور دوسرا ان کو جب پتا چل گیا نا کہ یہ مارے کھانے کے باوجود بھی اس کو بہت ٹھینٹی بھی لگائی ہے یہ نہیں باز آ رہا تو پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کر لیا مجھے سوچیں تو صحیح وہ کیا سفر تھا سائی والکا جب نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیت کے ہم مائلیجز لینی ہوتی ہے وہ ساتھ انہوں نے ارگنائز کیا ہوتا ہے ظاہر ہے تو وہ سارے بیٹھے میڈیا تھا پسائی والکا تو میں چھت پہ کڑا تھا اور کراؤڈ میں میری نظریں صرف مجھے میرے ماں کو دھونڈ رہی اور میری والدہ نے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے انہوں نے رات کو دو دو بجے بھی میچ کھیل کے آتا تھا وہ ٹینس بول کے میچز ہوتی تھے ہمارے ٹرنمنٹ میں تو رات کو دو بجے بیٹھی ہوتی تھی کھانا کھا کے آئے بیٹا کے نہیں کھانا کھلایا آشاء میں آپ کی کامیابی میں کیا کردار ادا کیا میرے تین سال جو ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی ٹو تک کہنا دی وہ عمران بھائی کے ساتھ بہت گولڈن ڈیز تھے وہ گولڈن ڈیز اس لیے کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ یقین ماننے کہ وہ ایک لیڈرشپ جو رو نے ہمارے اندر ڈال دی تھی نا دو تین چیزیں سکھائی تھی انہوں نے ایک زندگی میں کبھی ہارنے ماننے آخری بول تک لڑنے اور دوسری بات کہ اپنی پریکٹس اپنی ٹیلنٹ اور اپنے جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دیئے اس پہ یقین کرنا لوگوں پہ یقین نہ کرنا اللہ کی ذات کے بعد جو آپ کو ٹیلنٹ ملا ہے اس کے اوپر یقین کرنا کونٹیکٹس بنانے کی چکر میں نہ پڑنا مطلب کہ اس کی سب سے بڑی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ بیگ اٹھایا ہوا تھا ہمارے کلچر میں ہے کہ آپ سینئر ہیں تو میں آپ کا بیگ اٹھاؤں گا تو آپ کی گوڈ بک میں آ جاؤں گا تو آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میرا مائنڈ سٹ ایک دم پرفارمنس سے ہٹ کر کونٹیکٹس پہ چل گیا کہ میرے ان کے ساتھ تعلق اچھے ہوں گے جو کہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے کسی بھی شعبے میں آپ اٹھا کے لیں گے کرکٹ کی میں بس پیشلی بات کروں گا تو میں جب ہم ہلٹن ہوتل تھا سیڈنی سیڈنی میں تھے ہلٹن ہوتل سے ہم پریکٹس کے لیے جا رہے تھے تو عمران بھائی کا ایک وائٹ کلپ کاؤنٹی کا بیٹ جس میں ان کا سمان ہوتا تھا تو میں نے وہ بیگ اٹھایا اٹھا کے بس میں رکھنا لگا پیچھے سے عمران بھائی کی آواز آئی مجھے یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا عمران بھائی یہ بیگ اٹھا کے میں آپ کا گاری میں رکھنے لگا تو انہوں نے کہا میرے ہاتھ ٹوٹ گیا میں نے چھوڑ دیا بیگ اٹھا اور میں پیچھے بس میں جا گے بیگ گیا پندرہ یا بیس من کا راستہ ہوگا ہوتل سے گراؤن کا میں سوچتا گیا کہ سارے سینئر تو مجھے کہتے ہیں میرا بیگ اٹھاؤ انہوں نے مجھے کیوں کہا کہ میرے ہاتھ ٹوٹ گیا مجھے ایک بات آج بھی اللہ کا شکر ہے میرے زیند میں اس وقت سٹرائک کی ہوگی یہ جو کپتان ہے ہمارے یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم اپنی پرفارمنس پر کھیلو گے میرے بیگ اٹھانے سے نہیں کھیلو گے میں ان لڑکوں کو سپورٹ کرتا ہوں جو پرفارمنس کرنے کے لیے اپنی جان مار کے اور پھر آپ یقین ماننے کہ جب نہیں بھی پرفارمنس ہوتی تھی کئی میچوں میں ایک اسٹریلیا میں میچ میں مجھے دس وروں میں ستر رنس پڑے اور ستر رنس پڑنے کے بعد میں نے کہا میرا ٹور تا ختم ہو گیا اپنی پھینٹی پڑی ہے اس پھینٹی کے باوجود عمران بھائی نے میرے کندے پہ لنچ پہ آکے ہاتھ رکھا تین سو سکور کیا تھا اسٹریلیا نے اور بڑے چھکے پڑے تھے اس وقت ستر رنس کا مطلب دیڑ سو رنس دس سو رنس تو عمران بھائی نے میرے کندے پہ ہاتھ مار کے اس طرح کہا تھا موشی تم نے جتنی زبردست بولنگ کیے اگر تمہارا دین ہوتا بس مجھے اتنا سنا تھا میں نے لنچ بھی بڑا تگڑا کیا لیڈر کی طرف سے مل گی نا حلا شری وہ حلا شری دیتے تھے ان کو ایک بندہ اچھا نہیں لگتا جو بدنیت ہوتا جو ہاتھ کہیں تھا جو کیج ٹرائی کرنے کی چکر میں نہیں تھا جو کیج سے بچتا تھا جو فیلیر سے ڈرتا تھا ان کو انہی ٹیم میں رکھتے تھے وہ چیزیں میرے بھی آج تک دماغ میں ہیں اللہ کا شکر اور وہ میرے کیریئر کا حصہ بھی بنی اور اب میرے کوچنگ کا سٹائل کا بھی اس ہے اب پرائیمنیسٹر ہے عمران خان صاحب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایزے پاکستان دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں ان کے ساتھ کھیلے ہوئے اس لیے اور دوسری بات ہے کہ ان کی ایک چیز کوئی کسی کو بھی کوئی بندہ ایک چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ان کی آنسٹی اور وہ ان کی نیت پہ ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں لوگ سیکریفائز نہیں دیکھتے کئی دفعے انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا پاکستان کے میں حالانکہ جو ان کی پہلی شادی تھی جمائمہ کے ساتھ وہ اگر دیکھا جائے ان کے بچے دیکھے جائیں ہی لفز دم سو مچ بہت پیار کرتے ہیں ان سے اور میں نے ایک انٹرویو میں سنا تھا کیونکہ کئی دفعہ ملاقات بھی تو ایک دفعہ نماز بھی کتھی پڑی ان کے بیٹوں نے بھی ہمارے ساتھ نماز پڑی ادھر بنی گالا میں تو وہ ایک انٹرویو میں میں سن رہا تھا تھا وہ رونے لگے تھے کہ جی میں نے اس ملک کے لیے اس لڑکی کو چھوڑا جو سب کچھ چھوڑ کے میرے لیے آئی اپنے دو بیٹے ہیں ان کے بہت کم ملاقات ہوتی ہیں یہ سیکریفائز کچھ چھوٹا سیکریفائز نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے کسی سیاسی جماعت کو آپ پسند تو کرتے ہوں گے یا ووٹ کاس کرتے ہوں گے یا سپورٹ کرتے ہوں گے وہ کون سی تھے میں نے ہمیشہ جی زندگی میں میرے ان کے ساتھ تنلق بھی تھے میاں صاحب کے بیٹوں کے ساتھ سلمان کے ساتھ میاں صاحب سے کافی دو تین دفعہ ملاقات ہوئی اور آویس ری آئیونٹ کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں اور ووٹ میں نے زندگی میں کبھی کاسٹ نہیں کیا تھا ابھی جو طریقہ انصاف کا جو الیکشن آیا تھا تب میں اور میری فیملی نے پس ٹائم ووٹ ڈالنے کیے تھے استاغ بھئی آپ کا مذہب کی طرف روجہان جو ہے وہ زیادہ کب اور کیسے ہوا تھا اس کا میں جواب آپ کو ضرور دیتا ہوں ناشتہ آگیا ہے اگر ہم ناشتہ کریں کہتے ہیں کھانے کے انتظار نہیں کرنا یہ بھی دین سکھاتا ہے تو آئیں ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد اس بات کو کنٹینو کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں جی پلیز میں آپ کو شرف کروں اگر آپ اجازت دیں ناشتہ میں بڑا سمپل سا کرتا ہوں وہ کبھی کبھی نہاری پائے اور چنے وغیرہ چلتے ہیں پر اللہ کا شکر ہے میں بہت ناشتہ بہت اس طرح کا کرتا ہوں تو آپ ہوفلی آپ نے پراتھے کھانے تو وہ بن سکتے ہیں نہیں نہیں بالکل ہم بھی لائٹی کریں گے آج آپ ٹھیک ٹوست لوں آپ کو ٹوست لیں اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ کیا دین ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اگر آپ نے یہ ٹوست اور یہ آپ نے ننڈا کھانا ہے یا چائے پینی ہے یا کوئی ناشتہ کرنا ہے صرف آپ نے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ اس کھانے میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور ساری شر کی چیزیں نکال دیتا ہے یہ دین ہے مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دین آپ کتنی عبادت کرتے ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کون ہی باد کر سکتا ہے تو ایک کافر نے پوچھا چوبیس گھنٹے کون ہی باد کر سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرتے ہیں ان کی ایک ایک طریقہ جو ہے نا وہ عبادت تو یہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو گھروں میں لے آئیں گے ناشتوں پہ لے آئیں گے دفتروں میں لے جائیں گے کرکٹ گراؤنڈوں میں لے جائیں گے پرائم نسٹر کو لے جائیں چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ یا کوئی جج ہو یا جرنیل ہو کوئی بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جب آپ کے دلوں میں آپ کے گھروں میں آجاتی ہے تو آپ کو کبھی کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ اللہ کا نظام ہے ان کی کامیابی اللہ نے کہا قرآن میں اگر تم کہا اے ایمان والو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی کو فالو کر لو آپ جانتے ہیں سکسس آئیں آج تک بریکفہ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مذہبی جو رجحان آپ کا ہوا وہ کس طرح سے ہوا ہے پہلی بات تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مذہب کی طرف رجحان دیا کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں تو اپنے دین کی سمجھ اتا کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ کھیل رہے تھے سب کچھ اللہ دیے جا رہا تھا اللہ کی مہربانی اللہ بھی دے رہے ہیں بڑا اچھا دے رہے ہیں اللہ کے بڑا شکر ہے سکون نہیں تھا زندگی میں جو سکون ہوتا ہے وہ پیسوں سے یا شورہ سے نہیں ملتا وہ سکون ملتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو تمہارے دلوں کا اتمنان تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے اب میں کہیں اور ڈون رہا ہوں میرا بنانے والا مجھے کہہ رہا ہے کہ کہیں اور تمہارا سکون ہے اور میں کہیں اور ڈون رہا ہوں تو اس سکون کی تلاش میں نکلا اس سکون کی تلاش میں جب نکلے تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے پرانے کھلاڑی ہیں ذکرلین صاحب انہوں نے بڑی میند کیا آکے لیکچر دیتے تھے بات کرتے تھے پھر انہوں نے ایک دفعہ مولانا تاج میل صاحب سے ملایا جب مولانا تاج میل صاحب سے ملاقات ہوئی تو پھر ان کی باتیں سنی ان کے پاس جانے لگ گئے ان کے پاس بیٹھنے لگ گئے انہوں نے رہنمائی فرمائی اچھا جس طور میں آپ کرکٹ کرتے تھے اس طور کے تمام پلئر آلموست زیادہ سے زیادہ وہ اس مذہبی رجحان کی طرف آئے تو اس میں کردار زیادہ مولانا تاج میل صاحب کا تھا جی مولانا تاج میل صاحب نے کیونکہ ان کو جیسے اللہ نے بڑی عطا کی ہے علم بڑا دی ہے مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ ایک بڑا مشہور بات ہوئی آپ کے جب آپ نے داڑی رکھی اور مذہب کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوا تو آپ نے دعوت ولیمہ کی کئی سال کے بعد وہ کیا معاملہ تھا یا کوئی سمجھ آپ کو آئی اس وقت دین کی تو پھر آپ نے یہ عمل کیا بڑا ہے بڑا مشکل تھا کام آپ یقین مانے کہ کوئی مذہب لوگ اڑاتے تھے میرا دوست میرے مذہب اڑاتے تھے بھر والے وہ یہ کیا کرنے لگے ہو تم تو میں نے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بڑے شوق سے کی تو جب یہ زندگی بدلی مذہب کی طرف آئے تو رخ بدلہ تو یہ ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ جو حضور کی زندگی اس کو ضرور کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں خیر ہے کامیابی ہے تو جب مجھے بہن ولیمہ نہیں کیا ہوا تھا وہ کرکٹ کی ویسے نائنٹی فول میں میری شادی ہوئی تو کرکٹ کی ویسے میں مسروف ہو گئے جب ہم کرکٹ کی ویسے مسروف ہوئے تو وہ ولیمہ نکل گیا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا سچی بات ہے کہ ولیمہ سیونٹی پرسن تو یہی چانس تھا کہ چلو پیسے بچگنے اللہ معاف کرے مگر ہوا کیا کہ جب پتا چلا کہ جیسے علماء اکرام سے سنا جیسے مولا تعالی جنیل صاحب اکثر بیانوں میں کرتے ہیں کہ حضور کی زندگی کیا ہے تو جب ان سے بات سنی کہ ولیمہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شوق سے کیا تو پھر میں نے کہا دنیا جو مرضی کہتی رہے مضاق اڑاتی رہے میں تو اپنے نبی کی سنت کو ضرور اختیار کروں اس نیت کے اوپر میں نے میری اہلی آنے میری وائف میں تو پھر ہم دونوں نے ریسائیڈ کیا کہ ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر اس میں بچے ہمارے جوان تھے تقریباً سارے تو ان کے ساتھ ولیمہ ہوا تو یہ بھی ایک یونیک قسم کا ولیمہ تھا میرا اب کچھ بات کرکٹ کی کرتے ہیں آپ جب کرکٹ کھیلے تھے تو پیک ٹائم تھا پھر چھوڑنے کا کرکٹ کیا اتفاق تھا کیوں بے چاند ایک تو میرے نی کے دو اپریشن ہو گیا اور نی کے اپریشن ہوئے سسکس میں میں کھیل رہا تھا پاکسن ٹیم میں سے میں کھیلنا بند ہو گیا تھا میرا اس کے وقت کیونکہ ہماری ٹیم ینگ ٹیم کھڑی ہو گئی تھی اودانش کرنیری آگئے تھے پھر شاید افریدی پیک پہ آگئے تھے اپنے کرکٹ کی میں اس وقت بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا تھا بہت اچھی فارم میں تھا مگر کئی دفعہ آپ کو ریالیٹی گرانڈ ریالیٹی یہ ہوتی ہے کہ ایز ای سینئر پریئر وہ میری جگہ نہیں بن رہی تھی پر میں پرفارمنس بہت کر رہا تھا دومیسٹر کرکٹ میں بھی اور کامٹر کرکٹ میں بھی تو اللہ کو منظور نہیں تھا شاید میں تھوڑا سا میری اپنی بھی کمی کتائی ہوگی کہ میں فوکس میرا ہٹ کیا کہ میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا خود بھی کہ میرا خیال ہے کہ آپ ینگ سٹرز کو جگہ دے دینی چاہیے ینگ سٹرز کھیل رہے ہیں اور میں کامٹر کرکٹ میں بڑا کمفرٹیبل ہو گیا اور کمفرٹیبل ہو گیا پھر شاید میں نے کوشش نہیں کی جب میں دومیسٹر کرکٹ کھیلتا تھا اس میں بھی میری وکٹیں ہوتی تھے نیشنل مینک سے میں ہم چیمپین بنے اس میں میرا ہائی ایس وکٹ ٹیکر تھا تقریبا تو اس میں میرا مینڈسیٹ جو ہوتا ہے جب میں آپ کو بات بتاتا ہے مذہب ہے یا زندگی ہے یہ مینڈسیٹ بڑا اکاونٹ کرتا ہے بڑا آپ کا اس کا مہتر کرتا ہے تو جب میں نے دیکھا کہ وہ پھر اوپر سے سب سے بڑی بات ہے کہ پی سی بی والے کنسیرڈ نہیں کر رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے یہ اللہ مجھے تفیق دے یہ ہمیشہ سے اللہ نے میری زندگی میں رکھا ہے اور اس بڑے مالک کی کرم نوازی ہے کہ میں کبھی کسی کو کہتا نہیں تھا کہ میرا کی قصور ہے کہ میں کیوں ہوں نہیں کھیل رہا تو اس پہ میں از ایک کرکٹر آپ کا کام ہوتا ہے پرفارمنس کرنا آپ کھیل دے ہو پرفارمنس کرنا وہ تو پاکستان ٹیم کی پی سی بی کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کھلانا ہے کی نہیں کھلانا تو اس لیے سارے سناریو کے اوپر پھر 37 ایج آف 37 میرا نیک آپریشن ہوا دو دفعہ انگلن میں کھیلتا ہوا ایک دفعہ پاکستان میں سہارا کپ کھیلے ہم انڈیا خلاف وہ جیت گئے تھے اللہ کا شکر اس ماچ میں مینن کا ماچ نہیں تھا میں فائنل میں تو میرے نیک آپریشن ہوا تین دفعہ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ فیزیکل ٹریننگ جو بولنگ تھی اس وقت اس وہ نہیں ہو رہی مطلبہ وہ جان نہیں تھی گھٹنے میں چھ مینے لگنے تھے ریاب کرنے میں یہ وہ تو پھر میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں کرکٹ ایک دم اللہ نے نظام کیا کیا کہ ایک دم ہی مجھے انگلینڈ سے آگیا کہ آپ انٹرسٹنگ ان کوچنگ تو پھر ایک دم جب میں سوچ بھی رہا تھا اور کونٹی کی وہ آفر بھی آگئی اور کوچنگ کی تو میں نے کہا 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 میں نے اس طرح چلے گیا اور میں نے کہا 2008 میرا آخری سیزن تھا تو میں نے کہا بس کریں ایک تاثر ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کرکٹ ستار ہوتے ہیں ہم کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے اور کچھ الزامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شاید میچ فکسنگ ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے پیسے ہوتی ہے اس میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ اتنا بڑا پاکستان میں ایشو ہوا کہ اس پہ تو میں اکثر ویسے جہاں پہ بھی انٹرویو دیتا ہوں تو یہ میں میچ فکسنگ کی ربات ہی نہیں کرتا کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا مزشی معاف فرمائے کہ جس چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کرتے ہونا اس کے تذکرے ختم کریں یہ تو میں یہ بار بار اس بات کو جانا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہاں تک پیسوں کی بات رہی ہے یہ بہت اچھا پروفیشن ہے پاکستان کا کرکٹ ایک ایسی جگہ ہے جو سپیشلی ناؤڈیز اب جو بھی پلئر ایک اچھا کھیلتا ہے جو تینوں فارمنٹ کھیلتا ہے وہ بڑے ہینسن پیسے کا مالت ہے اور جو آج کار لیگیں بھی چار رہی ہیں پی ایس سیل ہے دوسری لیگیں بار کی لیگیں ہیں تو ایک کرکٹر کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں کوچ کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں تو اگر سارا سناریو دیکھا جائے تو یہ کرکٹ ایک ایسی ہے ہمارے پاکستان میں شوگا ہے جس کو لوگ سارے پسند کرتے ہیں اور اس کی وعیس ہے اس کی سپانششپ بڑی تگری ہے سب کچھ اچھے ملتا ہے تو ایسی ہے کہ کرکٹر کے لیے اگر وہ سنسیر ہوکے کرکٹ کھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کافی بریڈ اینڈ بٹر مل سکتا ہے ایک یہ بھی چیز سامنے آتی ہے جو کرکٹ سار ہوتے ہیں ان کے سکینڈلائز بھی ہوتے ہیں مختلف قسم پر سکینڈلز بھی آتی ہیں تو ان میں کتنی حقیقت ہوتی ہیں دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے جو زندگی ہم گزارتے ہیں جو شو بز کی دنیا ہوتی ہے وہاں پہ اپرچونٹیز آپ کے پاس بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو آپ کو بہت کیرفل ہوکے آپ کی ایکشنز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں کن کے ساتھ بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور دور سے بھی آپ کی تصویر لے سکتے ہیں کیمرا کینچ لیتے ہیں اور کہی جگہ پہ آپ کو فیک انوال بھی کیا جاتا ہے تو یہ ساری ایلیمنٹ دیکھتے ہوئے میں جب بھی کوچنگ کرتا ہوں چاہے وہ انگلیم کی کی ہے یا بھی پاکستان کی تیم کی کوچنگ کر رہا ہوں تو یہ چیزوں کی بڑا منٹل اویرنس جو ہوتی ہے لڑکوں کو ضرور بتاتے ہیں کہ پریز بی کیرفل جب آپ کی ایکشنز ہیں یہ بہت میٹر کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ آپ پبلک آپ کے میٹرز کو دیکھتے ہیں آپ کی ایکشنز کو دیکھتے ہیں ایک تو آپ کو پسند کرتے ہیں اگر کرکیٹر کے لیے بڑا میرا بڑا ہیرو ہے وہ کوپی کرتے ہیں ہمیں یاد ہے امران بھائی وہ لی وارز جین پہنتے ہوتے تھے اور پشاوری چپلی پہنا شروع کی تو پوری ٹیم نے پورے دومیسٹک ریکٹ پوری کرکٹ نے یہ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ رول مارل جو آپ کے ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ وہی لوگ کرتے ہیں آپ کو بھی سکینڈل کی ذات میں آئے ہو ہوں ایک دو ہوئے ہیں واقعات زندگی میں ایک دو واقعات ہوئے ہیں وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا فلم سٹار لیلہ والا جی جی بلکل ہوا تھا کیا تھا اصل حقیقت کیا ایسی کوئی بار نہیں غلط فہمی ہوئی رلائی ہو گئی وہ آپ کے محلے دار تھی ہاں جی نیبر تھے ہمارے سامنے رہتے تھے بس وہ مست انڈرسٹینڈنگ کی ویعے سے ایسا واقعہ آ گیا ایسا کوئی واقعہ اللہ کا شکر الحمدللہ یہ کوئی ایسا سین نہیں تھا بس کئی دفعہ اللہ ٹیسٹ لیتا ہے انسان کی ٹیسٹ لے گا تو میرا بھی ٹیسٹ تھا کیونکہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لئے میری فیملی کے لئے ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا مگر اس کے باوجود اللہ نے جب میں نے دیکھا وہ ایسا خطرناک انسیڈنٹ تھا کیونکہ اس وقت تو پرنٹ میڈیا ہوتا تھا یہ سوشل الیکٹرونک میڈیا تو اتنا تھا نہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہر روز ہیڈلائنز لگیں ہوتی ہر روز خبریں لگیں ہوتی میری فیملی میری وائف میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرے مچے تو یہ جب آپ کی سٹوری چلتی ہیں اور میں کرکٹ بھی کھیل رہا تھا اس وقت پاکستان سے ریپیزنٹ بھی کر رہا تھا پاکستان کو بڑا مشکل ٹائم تھا وہ میرا مہینہ پھر میں نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس وقت ایک نیگٹیو چیز سے پوزیٹیو چیز نکلی اس واقعے میں یہ ہوا کہ جب بھی میں لوگوں کے پاس جاتا تو وہ مزہ لیتے تھے میری بے بسی کا مطلب مجھے دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ شاید کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کوئی مشورہ دے رہا ہے کچھ لوگ سنسیر تھے جو چاہ رہے تھے کہ میٹر ختم ہو جائے باقی کچھ لوگ تو مزہ ہی لے رہے تھے آپ کے ساتھ یہ حادثاتی طور پر ہوا اور بہت سکینڈلائز باتیں میڈیا میں بھی آئیں لیکن ایک اسی طرح کا واقعہ آپ کے وہ جونئری ہیں محمد عاصف ان کا اور وینا ملک کا ہوا تو وہ بھی بڑا ایشو بنا کیا وجہ کیا ہے کہ کرکٹرز کے ساتھ یہ ہاتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں شو بیس کے جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں جو کرکٹ ہو چاہے وہ فلموں سے تعلق ہو جن کا یہ ایک پبلسیٹی سے کئی دفعہ لوگوں کو چاہیے بھی ہوتی ہیں کئی لوگ جان کے بھی کرتے ہیں پبلسیٹی لینے کے لیے کہ نام رہے آپ کا میڈیا میں ایک میل اور فی میل کے جب بہت زیادہ انٹریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بڑا خطرنا کام ہو سکتا ہے ریلیشنشیپ بلڈ اپ ہو سکتے ہیں آپ کے سکینڈل آ سکتے ہیں اگر آپ خدا نہ خارسہ نائی کلاب میں بیٹھتے ہیں تو آپ نہ بھی ڈرنک کرتے ہیں تو ایک دن آپ کو شوق ہوگا کہ ڈرنک کرنے کے لیے تو وہ اس انسیڈنٹ کے بعد میرے ساتھ جو پرسنلی ہوا تو میری زندگی بدلی اس سے میں ہر جگہ تھک کے ہار کے تو پھر میں جب دیکھا کوئی بھی نہیں یار بات سنگا پیپل آر جسٹ میکنگ فن آؤٹ اف مائی اس انسیڈنٹ تو پھر میں نمازیں شروع کی مسجد گیا اس دن مسجد گیا تو پھر مزا آ گیا اللہ کا شکر ہے کیونکہ اللہ تو کہتے ہیں کہ تم سارے جب تھک تھک کے سارے گناہ کر کے تھک کے آجو تو میری طرف آکے ہلکا سا کہہ دو کہ یار اب تیرے در کے سوا کوئی در نہیں تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرہ نہیں اب سب نے دھدکار دیا تو نہ دھدکاری تو اللہ کہتے ہیں لبائی کیا عبادی آجا میرے بندے تیرے واسے تیرے رابطہ دروازے کھلے جو آپ کے پرانے کلیکس تھے ان میں سے کس کے ساتھ آج بھی دوستیاں ہیں ملتے جلتے ہیں کن کے ساتھ سعید انورہ کے ساتھ ہے انزمام کے ساتھ ہے یہ میرے بچپن کے ساتھ ہیں انڈر فورٹین سے ہموں دانڈ ویجن سے ہیں بکار اور انزمام سپیشلی تو ان کے ساتھ تو میرا فیملی کا تعلق ہے جیسے بھائیوں جیسے تعلق ہے تو باقی سارے کلیکس بھی ہیں میرا اللہ کا شکر ہے ایک بڑا مجھے اللہ نے تفیق دی ہے کہ میں جتنے بھی میرے ساتھی میرے ٹرنیور کے ہیں میرے وہ دوست اس لیے ہیں کہ مجھے ان سے کبھی دنیا کی غرض نہیں رہی اور جب دنیا کی غرض سے نہیں ملتے آپ تو آپ کی دوستی ہمیشہ ٹائم دائم لاتی ہے تو اب جو موجودہ پیرز ہیں ان میں سے کون آپ کو بہتر لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں آج کل کے لڑکے بہت اچھے ہیں بہت بہت انٹیلیجنٹ سمارٹ صرف ڈریکشن کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے ڈریکشن کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ آج کل کے لڑکے بہت اچھے ہیں مورالی اپنا بہت کوشش کرتے ہیں کہ دین کو فالو کریں اچھے کام کریں آپ شاہد افریدی کو دیکھ لیں باقی کرکٹرز کو دیکھ لیں مصبہ کو دیکھ لیں کوئی ہاسپریل کھول رہا ہے کسی نے چیارٹی کر رہا ہے تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے ہمارے آج کل کے کرکٹرز میں انہوں نے اپنی زندگی کو ڈیوٹ کیا ہے پاکستانی لوگوں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے تو کرکٹ کھیل کون اچھا رہا ہے بابر آزم بہت پاکستان کا نام روشن کا بابر آزم کا نام شہین شاہ ہے ینگ لڑکوں میں سے حفیظ بہت اچھا کھیل ہے اور ہمارے کافی لڑکے ہیں جو ماشاءاللہ رزوان بہت اچھا کھیل ہے محمد رزوان نے ابھی پوری انگلنٹ سیریز میں واحد وکٹ کیپر بیٹسمن ہے جو میندر سیریز ہوئے انگلنٹ میں کوئی آج ہوئے ہی نہیں مجھے تو نہیں یاد یا کوئی وکٹ کیپر بیٹسمن ہو تو باقی لڑکے بھی اچھا کھیلتے ہیں یہ تین چار پانچ لڑکے جو نسیم شاہ ہے یاسر شاہ بڑا جتائم ہے یاسر شاہ نے شداب خان بہت اچھی پرفارمس کر رہے ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں وہ بھی ان کا نام بھی انشاءاللہ ان کو صحیح دیتا نوسی دے وہ آگے بڑے جائیں گے پاکستان کے بھی تو یہ پانچ ساتھ لگ کے پاکستان کا بہت فیوچر انڈلسمنہ ساتھ لگ مصبال حق نے ایک ذمہ داری جو ہے اس سے ریزائن کر دیا ان کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال میں یہ مصبال کے ساتھ مصبال نے اچھا کیا بہت اچھا کیا مصبال نے اس لیے کہ بہت پریشر ہوتا ہے دو کام مشکل ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ٹیمیں بنانا پھر اس کو کھلانا پھر اسے ہیڈ کوچ کرنا ایک ہی بندہ یہ اب دو کام کر رہا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے پورے پاکستان کے لڑکوں کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ڈیمیسٹک رکل کے لڑکوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہم بلکہ بڑے ایکس کرکٹرز نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ it will be a very tough for Misbah میں نے بلکہ دنیا کی ٹی وی کے اوپر میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ it will be very tough for Misbah بلکہ Misbah ہارڈ ورکنگ بندہ ہے جان مارتا ہے جو بھی کرتا ہے میرے خلال دیل سے کرتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ پاکستان کی ٹکٹ اچھی جائے آپ نے باہر کے ٹیموں کے لیے جو ہے وہ کوچنگ کی اپنے ملک کے لیے پہلے آغاز نہیں کیا تو کس طرح سے یہ سلسلہ باہر کے لیے کیوں شروع کیا اور اب آپ شاید پاکستان کے لیے بھی کرنے ہیں جو ملاگی اس لیے میرا خیال جب میں کھیلا کرتا تھا تو مجھے پلیئر کام اسسٹن کوچ باو ولمر جو پاکستان کے کوچ تھی انہوں نے مجھے رکھا تھا اسسٹن کوچ پلاس پلیئر اسسٹن کوچ تو ان کے ساتھ لگا پھر میں کھل رہا تھا میں کونٹی کرکٹ کھل رہا تھا پھر اس کے بعد اپورچونٹی انگلند کی طرف سے آئی تھی تو اللہ کا شکر ہے مجھے یاد ہے بڑے انگلند میں بڑے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے وہ جتنے بھی انگلیز پریس والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور انگلند پرے ٹو گیادر اگینسٹ ایچ ایچھر آپ کس کوٹ کرتے ہیں تو مرے ٹو بڑا مشکل پریس کانفر میں سوال ہوتا تھا میں نے گناہ دیکھو میری بات سنور دل تو ہمیشہ پاکستان دی اور پاکستان ہی لے فیلنگ پاکستان کی ہیں پروفیشنلزم تمہارے ساتھ پرائنم مرسٹر چوکے کریکٹر ہیں امان خان صاحب تو انہوں نے پی سی بی کے لیے کچھ کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے کچھ بہتری کرنے کی پی سی بی کے لیے ابھی جو امران بھائی نے نیا لے کے آئے ہیں سسٹم ریجنز کرکٹ کا اچھا ہے بیری گوڈ آپ دیکھیں گا تھوڑا ٹائم لگے گا کالیٹی پلیئرز ملیں گی خراب کالیٹی کرکٹ ملیں گی خراب یہ تھوڑا مشکل ہے کہ چالی سال سے امران بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ باندھونی چاہیے اس میں کافی لوگوں کا روزگار بھی باندھ ہوا مگر پی سی بی بہت کوشش کر رہے پی سی بی کوشش کر رہے کہ سٹی کرکٹ آجائے سٹی کرکٹ سے ایسے لوکل لوگوں کو بھی پیسہ مل جائے تو کوئی بندہ بھی جو کرکٹ کھیلے اس کی نوکری نہ جائے اب فقدان ہے لیک سپنر کا جیسے عبدالکار شہداب خان یاسر شاہ یاسر شاہ ایسے سپنر آئے ہیں کہ جنہوں نے پورے دنیا کے ریکارڈ توڑ دی یاسر شاہ کی بولنگ کی آپ نے دیکھ لیں اس کی ریکارڈ توڑ دی اس نے شہداب خان کو دیکھ لیں اب پاکستان کی دومیسٹر کرکٹ میں انڈر نائنٹین میں کافی لڑکے آ رہے ہیں اس عثمان قادر قادر صاحب کے بیٹے خود بڑے اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں 2020 میں سپیشلی ملتان سلطان میں تھے ایک زاہد ہے لڑکے اور کافی لڑکے محسن ہیں پانچ ساتھ لڑکے آ کے نیم لوٹس اگر تو چھے ساتھ اس وقت لگ سپنر ایسے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کے لیول کے اوپر آئے ہوں گا تو آئی ٹھنگ پاکستان کا فیوچر جو کہتے ہیں نا لگ سپنر میسٹری سپنر ہوتا ہے اور میسٹری سپنر کا کسی بھی میچ میں کھیلنا سپیشلی 2020 ون ڈے میں وکٹے لیتا ہے اور وکٹ ٹیکنگ بولر ہمیشہ آپ کو میچ جتاتا ہے تو آپ پاکستان میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ بہت کونسٹریٹ کی جا رہا ہے اور اسی لیے میں کنسلٹنٹ ہوں پی سی بی کے ساتھ کہ کوئی لیک سپنر اچھے تیار کی جاؤں اور اچھے لڑ لیول پر بھی تگرے تیار کی دیں تاکہ آگر آپ کا مین لیک سپنر جیسے شداب ہے یا سر ہے یا اور کوئی جس طرح عثمان وغیر ہے ان کو کوئی انجریز وغیرہ ہوتی ہیں تو ہمارے انڈر نائنٹین کے بنچ سٹرنٹھ اوریڈی تیار ہو تو اس کو ہم مدے نظر رکھے ہوئے آپ انشاءاللہ کوشش کام کر دیں اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جس ملکوں میں بھی لیک سپنر اچھے ہوتے ہیں اور میسٹری سپنر ہوتے ہیں ان کی ریشو جیتی بہت ہوتی ہے کیونکہ میڈل آورز میں وہ وکٹیں دلوا دیتے ہیں اور وکٹیں ہی آپ کو میچ جتاتی ہیں چاہے وہ ٹوینڈی ٹوینڈی ہو چاہے وہ ففٹی آور ہو چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ پشتہ قیمت سے ملنے سابق قومی کرپٹر زلکنین ان کے گھر پہنچے مشتاق بھائی زلکنین صاحب سے کتنے سالوں سے وابستگی ہے اور آج بھی میرا خل کسی اللہ کے کام کے لیے آپ جا رہے ہیں میرا زلکنین بھائی کے ساتھ تعلق ایٹی سیون سے ہے ایٹی سیون میں ہم پہلی دفعہ پاکسنٹ ٹیم میں جب میں آیا تو یہ اوریڈی ٹیم کا حصہ تھے پکٹ کیپر بیٹسمن کے طور پر تو ایٹی سیون سے ہمرا تعلق ہے دینی طور پر پر ماشاءاللہ انہوں نے جب ٹیم سے یہ چلے گیا ہم کھیلتے رہے تو پھر اس کے بعد دین کے اوپر ان سے رابطہ رہا تو پھر اس کے بعد یہ اب میرا خلال اللہ کا شکر ایٹی سیون سے اب لگا لیں کتنے سال ہو گئے ہیں تب سے اللہ کا شکر اللہ کی رضا کے لیے ہمارا تعلق ہے اور یہ بڑا تگڑا اور سالڈ تعلق ہوتا ہے جو صرف ہوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیا کا کام ہی نہ ہو عظم قرآن صاحب جس طرح سے مشتاق بھائی نے بتایا آپ کو کہاں کہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں مستاذ صاحب صلی اللہ کا شکر ہے میں پاکستان ٹیم میں ہی تھا اس وقت اللہ نے توفیق دی تھی سا روزہ لگانے کی جماعت کے ساتھ جانا ہوا جماعت کے ساتھ جا کے انسان کی تربیت ہوتی ہے کل میں نماز کا پتہ چلتا تو یہ موٹیویشن پھر چلتے چلتے پھر بزرگوں نے پھر مجھے کہا یہ جتنے کھلاڑی ہیں ہمارے پاس نہیں آتے ان کے پاس تم چونکہ کھلاڑی ہو دین کی محضت کو تم جب لے کر جاؤ گے تمہاری بات زیادہ اچھے طریقے سے سنیں گے تو پھر ان لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا تو جاتے جاتے اللہ کا فضل ہے پوری پاکستان ٹیم میں نمازیں ہو رہی ہیں اور ماشاء اللہ دینی اعتبار سے احلاق میں ترقی ہو رہی ہیں اور ان کے عامال میں بھی ترقی ہو رہی ہیں نمازوں کا احتمام پوری دنیا میں یہ جماعتیں جاتی ہیں وہاں کرتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی مشتاق صاحب کی ساری زندگی کی کار کردگی کھیل کی ایک طرف ہے لیکن جو کام اللہ پاک ان سے دین کا لے رہا ہے وہ بلکل ایک طرف ہے ان کے کھیل کی جو عزت ملی ہوئی ہے اب وہ دین میں لگ رہی ہیں لوگ ان سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں عملی طور پر ان کے اندر تبدیلی بھی آرہی ہیں اور ان کے اندر کی تبدیلی وہ لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بن دے اور یہ ان کے اندر کی وجہ سے اور لڑکے بھی ماشاء اللہ تبدیلی میں بائی انزمام ہیں بائی مشتاق سکلین صاحب ہیں سید انور صاحب ہیں محمد یوسف ہیں اور باکار یونس صاحب بھی ماشاء اللہ آج کل آجا رہے ہیں تو یہ کافی بہت بڑی ایک چینج ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور جب یہ اللہ اور اللہ کے سرول کی بات کرتے ہیں تو موقع اندر پڑتا ہے